رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحان عبادت کا مہینہ اسلام علیکم ماہ رمضان پر یہ خاص پروگرام لے کر حاضر ہوں میں زمیر حاشمی ناظرین ہم اس پروگرام میں رمضان کے مذہبی اور سماجی پیغام پر گفتگو کرتے ہیں آج بھی یہ گفتگو ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ ناظرین کے ان سوالوں کے جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی جو ٹیلی فون لائن کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے ہم تک پہنچیں گے تو آگے شروع کرتے ہیں محفلے رمضان ماہ رمضان کے مذہبی اور سماجی پیغام پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء ہند کے رکن اور سرگرم رکن ہیں مفتی اکرام الدین صاحب مفتی صاحب خیر مقدم ہے آپ کا جیسا کہ ہم بات کرتے رہے ہیں رمضان کا مذہبی اور سماجی پیغام خاص طور سے مذہبی تو یہ ہے کہ بہرحال اللہ کے لیے روزہ ہے رمضان کے سماجی پیغامات کیا کیا ہیں جن سے ہم لوگ اکثر غاتل رہتے ہیں ان چیزوں پر مجھے لگتا ہے زیادہ روشن ڈالنے کی ضرورت ہے رمضان کا مہینہ جہاں عبادت کا مہینہ ہے وہیں سماجی یہ چیز سب کو پیغام دے جارہی ہے پوری دنیا کو چونکہ اس میں ایک اہم چیز جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ زکاة ہے اور یہ ایک بہت سماجی ایک کام ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان ختم ہونے کے بعد خوشی کا موقع آتا ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے چہرے پر خوشی ہوتی ہے ہمارے بچوں کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے اسی طریقے سے دنیا کے ہر فرد کے چہرے پر خوشی ہو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی ایک اہم چیز فرض کی ہے وہ ہے زکاة کہ اگر مسلمان زکاة کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو شاید کوئی بھی ایسا مستحق نہ ہو کوئی ایسا محتاج نہ ہو کوئی ایسا ضرورت مند نہ ہو سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں سب غریب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں یہ ایک بہت بڑی سماجی کام ہے بلکل بلکل یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکاة لوگ ادا بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو تبدیلی زکاة کے ذریعے سماج میں نظر آنی چاہیے وہ آ نہیں رہی ہے کیا وجہ لگتی ہے آپ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زکاة جو ادا کرنے کے طریقے ہیں جو ادا کرنے کا سسٹم ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایک طریقے سے بوجھ سمجھتے ہیں اور جلدی سے ادا کر دے کوئی سامنے مانگنے والا آگیا دے دیئے بلکہ اسے تلاش کر کر کے دنے چاہیے کہ جو اس کا مستحق ہے اس تک پہنچ جائے یہ کوشش ہم نہیں کرتے ہیں کہ جو اس کا مستحق ہے وہاں تک پہنچ جائے مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مانگنے والے ہیں آپ کے دروازے پر آئے ہیں سائل ہیں خاص طور سے مدارس کی رسیدیں وہاں سے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ مدارس کے نام سے لیتے ہیں تو جب سائل دروازے پر آ گیا تو اسے خالی ہاتھ لوٹانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور جب وہ زکاة و فطرہ ہی مانگ رہا ہے تو ایسے میں لوگ ان کو ادا کر دیتے ہیں لیکن ایسے تو شاید ادا ہوتی نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے نہیں کہ کس کو ادا دے رہے ہیں جی بلکل ایک تو مدارس والے اگر آ جاتے ہیں تو ان کو دینا سبحان اللہ بہت بڑیہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم اس کو تعاون کے نیے سے دس بیس رپیہ دے سکتے ہیں لیکن زکاة ادا کرنے کے لئے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے کو دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں کون مستحق ہے ہمارے خاندان میں کون مستحق ہے ہمارے پڑوس میں کون مستحق ہے جب ہر انسان اپنے خاندان اپنے پڑوس پھر اس کے بعد اپنے گاؤں اپنے علاقے کو دیکھنے لگے گا تو اسے اندازہ ہو جائے کہ میرے علاقے میں کون کون مستحق اسے پتا ہے بلکل بھی بلکل یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ اگر سب لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ ہمارے قرب و جوار میں ہماری رشتداروں میں کون کون مستحق ہے ان کو ہم زکاة ادا کریں تو ظاہر ہے کہ پھر کم سے کم وہ لوگ جو زکاة کے مستحق ہیں اور آپ جن کو جانتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان لوگ کو ادا کر پائیں گے خاص طور سے وہ لوگ جن کی پاس زکاة کا اماؤنٹ تو کچھ زیادہ بنتا ہے اگر وہ ایسی زیمداری کو ادا کرتے ہیں تو وہ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ اس سال انہوں نے ان دس لوگوں کو دیا ہے اگلے سال دوسرے دس لوگوں کو دیں گے کیونکہ ایک اچھے صاحبِ استعاد آدمی کی زکاة بھی اتنی بن جاتی ہے کہ اگر اس سے مدد کی جائے کسی مستحق کی تو ممکن ہے کہ اللہ اس کو اگلے سال زکاة ادا کرنے والا بنا دے بجائے زکاة کے مستحق کے لیکن ہم لوگ اس چیز کا خیال کم کرتے ہیں انجان لوگوں کو زیادہ ادا کرتے ہیں یہاں جو معاملہ میں نے ذکر کہتا ہے کہ مدارس سے لوگ آ جاتے ہیں مدارس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ بھی کئی بار امکان رہتا ہے کہ کچھ لوگ فرضی رسیدے چھپائے گھوم رہے ہیں انسان کو تحقیق کر کے دینے چاہیے جو ہمارے مدارس والے آ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر صحیح ہے الحمدللہ برچر اس کا تعور کرنے چاہیے بلکل اس موضوع پر ہم اور گفتگوہ بھی کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہی ہے ریحانہ مرزا صاحبہ ممبئی سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں میرٹ سے مسرد بول رہی ہوں جی ریحانہ صاحبہ آواز تھوڑی کم آ رہی ہے آپ کی اسلام علیکم جی والیکم میرٹ سے دوسری کالر مسرد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ریحانہ صاحبہ کی آواز صاف نہیں آ رہی تو بات کرتے ہیں مسرد صاحبہ سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہم کو آواز نہیں مل رہی ٹھیک سے ہمارے ٹیکنیکل ساتھی دیکھیں ہم دیکھیں گے تھوڑے دیر میں شاید یہ پریشانی دور ہو جائے تو ہم بات کر رہے تھے کہ زکاة کی جو ادائیگی کا سسٹم ہے کئی سارے ادارے ہو گئے ہیں زکاة فاؤنڈیشن نام سے ادارہ بن گیا ہے وہ بھی کچھ اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو شاید مستحق ہوتے ہیں کیا ایسے اداروں کو ادا کر دینا کتنا مناسب ہوتا ہے زیادہ بڑھیا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے آس پروڈس میں اسے دیکھ کر آپ دے دیں یہ سب سے زیادہ مستحق ہے اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کسی فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں چونکہ بہت سارے فاؤنڈیشن والے جو ہے غریب بچوں کی تعلیم کا نظام کرتے ہیں غریب لڑکیوں کی شادی کا نظام کرتے ہیں بہت سارے بیوار مساکین کا انتظام کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی تحقیق میں ہو کہ ایسا ہو رہا ہے ایک چیز یہاں پر یہ آئی تھی کہ زکاة کے رقم سے کسی غریب کی ضرورت پوری کرنا ایک چیز ہے اور زکاة کی رقم غریب کو دے دینا اس کو اس کا مالک بنا دینا کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے دوسری چیز ہے کیا طریقہ مناسب ہے کہ کیا ہم نے دیکھا کہ فلا مستحق ہے اور اس کی فلا ضرورت ہے ہم پوری کر دیں یا اس کو دینا ہی ضروری ہے کہ جو چاہے اپنی ضرورت پوری کریں آپ اپنی زکاة کی جو چیز دے رہیں وہ نیت کر لیں اگر رشتے داروں میں دے رہیں خاص طور پر تو آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اسے احساس نہ ہونے پائے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں چونکہ اگر یہ احساس ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا پھوپا ہے یہ میرے چچا ہیں اور یہ مجھے زکاة کا پیسہ دے رہے اس وقت ذرا سا ٹھے سا محسوس ہوتا ہے انسان کو اور اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے کہ میں اسے محتاج ہوں یہ بہت اہم بات ہے کہ جسے آپ زکاة ادا کر رہے ہیں اسے کہیں بے عزتی کا احساس بھی نہ ہو اسے اپنے کم تر ہونے کا احساس نہ ہو اس لئے آپ بہانے سے دیں تحفے کے طور پر دیں عید کا تحفہ کر کے دیں لیکن کسی طرح سے اس کی مدد کریں آپ کا مقصد ہے اس غریب کی مستحق کی مدد کر دینا زکاة کے پیسے سے جو آپ کی نظر میں مستحق ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں مسررت صاحبہ میرٹ سے ہمارے ساتھ پھر لائن پر ہیں پہلے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی پھر بات کر کے دیکھتے ہیں اسلام علیکم مولانا کبھی آپ کی آواز ابھی بھی کم آ رہی ہے آپ کی آواز ہمیں تو آ رہی ہے ہماری کیسے نہیں پہنچ رہی ہے دیل سے کال پہنچاتے ہیں ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے سننے کی کوشش کریں گے میرا آپ سے یہ سوال ہے مولانا صاحب سے کہ ہم ویسے تو بارہ مہینے اپنی استانی کو پڑھ کے بکھتے ہیں لیکن رمضان میں ایک خاص کر کے ہم قوانشی ان کی روک کو صاحب کچھا دے تو کیا ہم نے اپنے شاجد ہونے کا حق ادا کرا اچھا اب آواز آ رہی ہے اب دہرا دیئے اپنے سوال کو بیتے تو ہم بارہ مہینے قوانشی پڑھ گئے اپنی استانی کو بکھتے ہیں اچھا اچھا لیکن رمضان میں کلاب پاک انہیں الگ سے بکھتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے شاجد ہونے کا حق ادا کرا اچھا 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 ٹھیک ہے ان کا سوال کہ یوں تو قرآن کریم تلاوت سال بھر کرتے ہیں اور کچھ رشتداروں کو جاننے والوں کو اس کا عیسال سواب کرتے ہیں رمضان میں اگر وہ عیسال سواب کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے حق ادا کیا اپنے ان بزرگوں کا بلکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو تین چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے اور جس میں سے ایک ہے نیک اولاد صالح اولاد تو نیک اولاد چھوڑ کے جانے کا مطلب ہی ہے کہ وہ انسان تو چلا گیا دنیا سے لیکن اس کی نیک اولاد ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے اور وظیفے پڑھتا ہے دروش شریف پڑھتا ہے قرآن شیف پڑھتا ہے اور وہ اپنے والدین کے لیے اپنے رشداروں کے لیے دعائیں کرتا ہے دعائیں وقفرت کرتا تو اس کو پہنچتا ہے اور اس کے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے بلکل بلکل یہ اور جہاں تک حق ادا ہونے کا تو مکمل حق تو چونکہ ہمارے والدین ہمارے لیے تنی خدمت کیے ہیں اور ہماری پرورش کیے ہیں کہ ہم تو پوری زندگی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں دعائیں مقفرت کرتے رہے ہیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا لیکن ہمیں ہر حال میں کرتے رہنے چاہیے ہماری ذمہ داری ہے بلکل دیکھیں جہاں یہ سمجھیں گے کہ حق ادا ہو گیا وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے اس چیز سے نظر انداز کریں گے اس کو لیکن حق تو ادا کرتے رہنا ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے کیا وہ بھی اچھا کیا لیکن آگے کے لیے آپ بری ضمع نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر شاد لائن پر ہیں جی اسلام علیکم رہانہ صاحبہ ممبئی سے نہیں شاید لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تو بات چل رہی تھی زکاة کی ادائیگی کا معاملہ رمضان کا سماجی پیغام یہ کہ غریبوں کا مدد رمضان کا پہلا پیغام یہ کہ غریبوں کی ضرورت کا ان کی بھوک پیاس کا احساس رمضان کا دوسرا پیغام کہ ان پر زیادتی نہ کرنا ان سے غصہ نہ کرنا رمضان کا تیسرا پیغام کہ ان کی مدد کر دینا یہ آپ نے زکاة کے حوالے سے کہا جو فدیہ ہے وہ بھی غریبوں کے لیے ہے جو فطرہ ہے وہ بھی غریبوں کے لیے ہے سارے جو کہ سارے عوامل ہیں روزے کو جو مکمل کرنے والے ہیں وہ سب غریبوں کی مدد کے لیے ہیں یہاں یہی چیز باریک نکتے کی ہے کہ عبادت اللہ کی کی جا رہی ہے اور اللہ کی جو عبادت جو کہتا ہے اللہ نے کہا کہ خالص میرے لیے ہے اور اس میں حقوق جو ہیں بندوں کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ کے حقوق ہیں نماز روزہ وہ تو مطلب نماز تو وہی ہے پانچ وقت کی وہی نماز ہے جو ہم عام دنوں میں ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے کچھ نیا نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کچھ ترابی ہم پڑھ لیتے ہیں وہ بھی لازم نہیں ہے کیونکہ فرض نہیں ہے سنت ہے نفل ہے نمازیں ہیں اطلاوت کر رہے ہیں وہ بھی لازمی فرضیت کے درجے میں نہیں آتا لیکن فرضیت کے درجے میں یہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق سیدھے سیدھے اللہ سے نہیں ہے اللہ کے بندوں سے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہے ہیں ہم بات کریں گے جی اسلام علیکم پردی صاحب والم سلام جی فرمائیے کہاں سے ہیں بیار پوچھت بول رہا ہے اچھا جی فرمائیے اہلیہ اور ہم دونوں ہم آدمی ہیں جس سے حج کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ مبارک ایک میرے بڑی بھاوی ہیں تو اس کو بھی ہم سوچ رہے ہیں لے کر جانے کے لیے اسی پر مفتی صاحب سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اچھا 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 محرم کا معاملہ ہے اپنی بھاوی کو لے کر جانا چاہتے ہیں بھاوی کی عمر کیا ہے ایک قریب پینس سٹھ سالی ہیں اچھا پینس سٹھ سال ہیں ٹھیک ہے اس بارے میں مفتی صاحب سے ہم رائے لیتے ہیں ان کی بھاوی ہیں پینس سٹھ سال کی عمر ہے اور غالباً ان کے محرم ایسے نہیں ہوں گے کہ جو لے جا سکیں یہ لے کر جانا چاہتے ہیں اپنی اہلیہ کو بھی لے کر جا رہے ہیں کیا اسم کے بس جو حج کے فرائز میں سیکھ یہ ہے کہ حج کے لیے شرائط ہے کہ ایک محرم ساتھ میں ہو تو اگر ان کا بیٹا ساتھ میں ہو ان کی بیٹی ساتھ میں ہو تو زیادہ بڑیا ہے اچھے یہ جو چلا ہے جو سعودی حکومت نے پچھلے دن اجادت بھی دی کہ پینتالیس سال سے زیادہ عمر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے محرم کا ساتھ ہونے کی شرط کو ہٹا لیا گیا ہے اور پھر وہ حکومت اہلنہ بھی اعلان کیا اور مدشتہ سال کچھ خواتین کے گروپ گئے بھی اس کی گنجائش کتنی ہے کیا مسئلہ کی معاملہ ہے وہ لیکن یہ نہ مسئلہ کی معاملہ ہے اور نہ یہ کسی حکومت کا معاملہ حکومت تو جو بھی قانون بنائے وہ اپنی جگہ معاملہ ہے لیکن جہاں قرآن کا معاملہ ہے مسلمان جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا براہ راست تعلق قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت سے نہ کی کسی حکومت سے وہ کسی بھی جگہ رہے گا تو قرآن و حدیث وہ عمل کرے گا تو مسلمان ہے اگر قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہے تو کیا یہ جو پیتالیس سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر کوئی عمر کا سٹیج ایسا بھی ہے بہت ساری حکومتیں بہت سارے قانون لاتے رہتے ہیں اور آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے اور چونکہ شریعت کا معاملہ صرف ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہچ کرنے جائے تو ساتھ میں محرم ہو یہ ایک چیز ہے اور اس کے لیے کوئی عمر کا یہ نہیں ہے اب انہوں نے ایک چیز کو رکھا ہے عمر کا تقاضہ کہ انسان کیا اس وقت خواہشات کم ہو جاتے ہیں ختم سا ہو جاتا ہے اس لیے اس عمر میں جانے میں کوئی مزاقع نہیں وہ یہ چیز کو دے کر رکھیں لیکن اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام یہ رکھا ہے کہ جی ہر وقت آپ جب بھی حج کے لیے جائیں تو آپ کے ساتھ ایک محرم ہو نہیں بلکل ایک بات یہ بھی ہے کہ جب 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کی جیسے کہ ذکر کیا بھائی نے کہ 65 سال کی عمر کی ان کی بھابی ہیں تو وہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس لیے بھی محرم کا مددگار کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس عمر میں مددگار کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس لیے حکومت نے بھی جو اعلان کیا ہے اس میں جو 45 سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں ان کو اکیلے جانے کے لیے ممانعت ہے وہ گروپ میں جا سکتی ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم کون صاحب ہیں کہاں سے اسلام علیکم میرے توبید حمد جی فرمائیے میرے دو سوال ہیں میں نے زمین خریدی تھی بچوں کی شادی کے لیے اچھا جی زمین خریدی تھی بچوں کی شادی کے لیے اس کی جفات بینی پڑھیں گی اچھا کیا اس زمین سے آمدنی کوئی ہو رہی ہے نہیں کوئی آمدنی نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے سوال دوسرا بھی کوئی سوال آپ بتا رہے ہیں جی دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیلتے علم شریف پڑھنی ضروری ہے یا نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے دونوں سوالوں کے جواب لیتے ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کی شادی کا یہ انتظام کیا کہ سرمایہ یوں جمع کرتے ہیں انہوں نے زمین خرید لی ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس زمین کو خرچ کریں گے اس کو قیمت بیچ کر کے خرچ کریں گے جب بچوں کی شادی کریں گے اب اس زمین سے کوئی آمدنی نہیں ہے اس وقت میں تو کیا اس زمین پر زکاة اس کی قیمت پر ان کو ادا کرنی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے لڑکیوں کے شادیوں کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں مستقبل کے لیے وہ زمین لے لیتے ہیں کچھ اور لے لیتے ہیں اس طریقے سے تو شادی کی نیت ہوتی ہے ان کی لیکن چونکہ وہ زمین ایک مال ہے اور مال پہ زکاة فرض ہے تو اس کی جو قیمت ہوگی قیمت میں سے جو ہے پرسنٹیز نکال کا زکاة نکالنا پڑے گا تو یہ کس وقت ادا کرنی ہوئی جب بیچے جائے گی تو اس وقت جتنے سال ان کے پاس رہی کیا پورے سالوں کی زکاة ادا کرنی ہوئی جتنے سال وہ زمین ہمارے پاس رہی ہے اتنے سال کی نکالی جائے گی نہیں تو ہر سال نکالے ہاں اگر ہر سال ادا کر سکتے ہیں تو سال در سال ادا کیجئے ورنہ آخر میں بھائی کا ایک سوال باقی رہ گیا ہے لیکن اس کا جواب لیں اس سے پہلے ایک کالر ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم صفیہ صاحبہ فتح پر سے جی اسلام علیکم ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی سے جی جی شکریہ مجھے ایک سوال کو پسنا تھا جی جی جو رمضان شریف میں لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں تین چار پانچ جو بھی جی جی تو اس میں لوگوں کہنا ہوئے کہ وہ مردوں کے لیے نہیں اس کو بات سکتے ہیں رمضان میں یہ بہت سکتے ہیں کہیں سے سنا ہے انہوں نے کہ جو تلاوات قرآن کی جا رہی ہے رمضان میں جتنے بھی قرآن پورے کریں اس سے مردوں کے لیے عیسال سواب نہیں کر سکتے کیا ایسا کچھ ہے یہ بات غلط ہے آپ رمضان میں یا غیر رمضان میں جو بھی کچھ پڑھتی ہیں یہاں تحقیق ہے کہ مرتب سبحان اللہ یا الحمدللہ بھی کہیں ہیں چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یا عید و بقعید کا دنوں کبھی بھی آپ اس کا عیسال سواب کر سکتی ہیں بلکہ کرنی چاہیے آدمی کو چونکہ جب انسان عیسال سواب کرتا ہے تو اپنے لیے جو پڑھا ہے تو سواب اپنے لیے ہوئی گیا لیکن اپنے خاندان والوں کے لیے پہنچ گیا ہوں کرنی چاہیے بلکل مرہومین کا خیال بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا آپ پر قرض ہے یہ وہ آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو پڑھنا سکھایا ظاہر حصی امید سے سکھایا آپ ان کے لیے عیسال سواب ضرور کریں اور رمضان میں اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے ایک سوال عبید صاحب کا رہ گیا حالانکہ پروگرام میں بریک کا وقت ہو گیا مگر چھوٹا سا جواب ہوگا اس کا کہ کیا امام صاحب کے پیچھے جب اختلاع میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ وغیرہ تلاوت کریں یا نہ کریں نہیں امام صاحب کے پیچھے جب آپ کھڑے ہوں گے تو کسی چیز کی تلاوت نہیں کریں گے جب وہ رکو میں جائیں گے سزدے میں جائیں گے جا تحیات میں رہیں گے تو آپ پڑھیں گے وہاں پہ باقی وہ قرات کریں گے سورہ پڑھیں گے تو آپ خاموش رہیں گے بلکل آپ خاموش رہیں قرات سنیں یہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں جہاں امام زور سے آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی یہی حکمیں اور جہاں امام خاموشی کے ساتھ بغیر بلند آواز کے پڑھ رہے ہیں آپ کو آواز بھی سنائی نہیں دی رہی وہاں پر بھی آپ کو سورہ فاتحہ اور باقی صورتیں نہیں پڑھنی ہیں سبحانہ اللہ ہما سنا پڑھنی ہیں اور باقی جو سبحانہ رب العالی وغیرہ ہیں وہ پڑھنے ہیں لیکن سورہ فاتحہ اور ساتھ کی صورت نہیں پڑھنی ہے اگر آپ جماعت پر سے نماز پڑھا کر رہے ہیں اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا لیکن بریک سے پہلے ہم آپ کو یاد دلے دیں کہ اگر آپ کو فون کرنے میں پریشانی ہے تو ہمارا ای میل آئی ڈی اپنے سوال بھیجنے کے لیے استعمال کیجئے ہمارا میل آئی ڈی عالمی.mehfil.gmail.com جب اس ای میل پر سوال ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ہم ان کا اگلی کسی دن کے پروگرام میں جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں ان سوالوں کا اسی کے ساتھ پروگرام میں فلحال وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد جاری رہے گی محفل رمضان رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحان عبادت کا مہینہ عالمی سمیں ہے آپ سے حالات کا ترجمان مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عالمی سمیں آج جو ہمارا سماویشی وقاس ہے انکلوسیف گروت ہے اس انکلوسیف گروت کا ایک بہت سٹرانگ آواز اور ایک بہت سٹرانگ پارٹنر کے روپ میں دکھائی پڑھڑا ہے آپ کے مسائل کو یہاں ملتی ہے اظہار کی زبان ایسے ماحول کے اندر جب سچائی کہیں نہ کہیں گم ہو گئی ہے آپ کا چینل سچائی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے گا اور دیش کے لوگوں کو آگاہ کرے گا کہ آج کا سچ کیا ہے دانشوروں نے اسے مانا اردو صحافت کی شان جس طریقے سے آپ مغدب کو ترزیز دیتے ہیں ثقافتی پروگراموں کو ترزیز ہے مذہبی پروگراموں کو تو ایک طریقے سے پوری ہندوستان کی جو گنگا جمعی تحضیب جو مسترکہ تحضیب ہے جو سانجا سنس کرتی ہے اس کے سارے احساس کو جس طریقے سے ریپرزن کیا جاتا ہے آپ پر ٹینل کے ذریقے اس نے بطورت خاص ہمارے بات دیتا ہے عالمی سمیں سچ کی پہچان رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحان عبادت کا مہینہ بریک کے بعد آپ کا پھر خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش محفل رمضان اور محفل رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کے سماجی پیغام پر ذکر چل رہا ہے مستقل لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ایک میل سے آئے ہوئے کچھ سوالات ہیں ان کے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک خبر بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک نماز رمضان کے آخری جمعہ کو اس طرح کی ادا کی جا سکتی ہے جس سے قضاء عمری تمام نمازیں جو آپ کی قضاء ہو گئی ہیں جو اچھوٹ گئی ہیں وہ ادا ہو سکتی ہیں ہم مفتی صاحب سے جانا چاہیں گے کیا ایسا کوئی معاملہ ہے انتظام ہے کہ ایک نماز ادا کرنے سے ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں یہ بہت اچھا سوال ہے یہ ایک طریقے سے امت میں گمراہی کے لیے فیلائی جا رہی ہے ایک بات کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جو نماز چھوٹ گئی ہے اس نماز کے اب قضاء ہی نہیں ہے صرف توبہ کرنے کافی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ جو نماز چھوٹ گئی ہے دس سال پانس سال دو سال جو بھی چھوٹ گئی ہے اس کے لیے آرام طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ جو شب قدر کی کلاتی ہے الویدہ جمعہ جس کو لوگ کہتے ہیں عام طور پر اس دن مخصوص طریقے پر یعنی سات مرتع قلو اللہ پڑھنی ہے سات مرتع علم طرح پڑھنی ہے سات مرتع آیتر قرصی پڑھنی ہے اس طریقے سے چار رکعت نماز پڑھی جائے تو پچھلی تمام نماز جو قضا ہو گئی ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے یہ سراسر گمراہی ہے جہالت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو نماز سونے کی حالت میں چھوٹ گئی تم سے یا بھول کر یا غفلت میں چھوٹ گئی جس وقت یاد آ جائے اس وقت تم اس کو ادا کر لو یہ تمہاری قضا نماز ہے تو اسی طریقے سے اگر ہماری نماز جو بھی چھوٹ گئی ہے اگر ہم اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو نہ تو یہ چار رکعت کے نماز سے ادا ہوگی اور نہ یہ توبہ سے ادا ہوگی بلکہ یہ ہم پہ قضا ہے تو ہم اس کو ادا کریں ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری دو سال کی نماز چھوٹ گئی ہے تو ہم دو سال کے نماز ہر نماز میں جب بھی آئیں تو وہ نماز پڑھ لیں دو سال تک تو آسان بھی ہو جائے گا پریشانی بھی نہیں ہوگی سنت کے بعد پڑھ لیں اور وہ ادا بھی ہو جائے گی دیکھیں ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے چلے جائیں اور یہ نیت رہے کہ پوری عمر کی قضا نمازیں ادا کریں گے تو امید ہے کہ ساری نمازیں ادا ہو سکیں گی ہمارے ساتھ دو کولر اس وقت ہیں ایک کولر سیرنگر سے ہیں اور ایک خدیجہ صاحبہ مدہ پردیش سے ہیں سیرنگر میں پہلے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ندیم صاحب جی اسلام علیکم ہاں جی ہاں ایک سوال تھا ہاں جی فرمایے یہ جو میکہ سوال صلاحات ہوتا ہے نہیں میکہ صلاحات جس میں ٹائم ہوتا ہے کس کا ٹائم ہوتا ہے جس میں عشاء کی نماز نو بجے ہے اگر اس سے پانچ منٹ پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں جائج ہے یا نہیں مطلب پانچ منٹ پہلے ہاں جی ٹائم اس پر لکھا ہے کہ نو بجے اگر پانچ منٹ کے آج جماز آئے گی یا نہیں آئے گی اچھا نہیں دیکھئے اگر ازان کا وقت کہیں نو بجے کا ہے اور آپ پہلے ادا کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کا وقت شروع کس وقت ہو رہا ہے عام طور پر جس وقت ازان ہوتی ہے نماز کا وقت اس وقت شروع نہیں ہو رہا ہوتا ہے نماز کا ٹائم اس سے پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے تو آپ یہ چارٹ رکھئے اپنے پاس کہ کس نماز کا وقت کس وقت ادا ہو رہا ہے کس وقت شروع ہو رہا ہے آپ ابتدائی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں انفرادی نماز کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ازان ہو اور ازان کے بعد ہی نماز ادا کی جائے کیا اس بارے میں وقت کا ہونا ضروری ہے اگر وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھی جائے پڑھی جا سکتی ہے ادا ہو جائے گی بلکل بلکل چونکہ عام طور پر جو مساجد میں دس منٹ دس منٹ پانچ منٹ پہلے بات ہوتی ہے بلکل بلکل باقی زہر کا ٹائم ہے یہ بھی ایک گھر گھنٹہ بات ہوتی ہے فجر کا ٹائم ہے یہ بھی ایسے ہوتا ہے ہاں بڑی گنجائش ہوتی ہے اس میں تو یہ ہے کہ اگر مغرب کی نماز آپ ازان سے پہلے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی لیکن باقی نمازیں جو ہیں وہ ازان سے پہلے ہو سکتی ہیں بشرتے کے پانچ دس منٹ ہی کا معاملہ ہو کیونکہ ازان کو عام طور پر اتنی تاخیر سے کیا جاتا ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں خدیجہ صاحبہ مندی پردیش سے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی فرمائیے جی آپ کے پروگرام سے بہت رہنمائی ہم لوگوں کو ملتی ہے میرے دو سوال ہے جی جی یہ تہلے سوال تو یہ ہے کہ زکاپ کے بارے میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ سارے ساتھ تولہ ستونہ ہو یا سارے باون تولہ چاندی ہو یا روپیاں ہو جو اس پر زکاة ہے لیکن مالک تجارت پر بھی اس بارے میں نہیں بتایا جیسے جو دکان انمال بیشتے ہیں یا زمین یا مکان بیشنے کا کام کرتے ہیں اس پر بھی زکاة ہوتی تو اس بارے میں بتایا اور دودھرہ میرے سوال ہے روزے کا فریعہ جو ہم کس طور پر دیتے ہیں تو اس کی مقدار کتنی ہو ٹھیک ٹھیک دونوں تواب لیتے ہیں یہ جو مالک تجارت کی زکاة ہے کیونکہ ایک دکاندار ہے اب وہ پوری اپنی اساسہ بیچ کر کے کچھ کر کے دکان میں لگا دیتا ہے عام طور پر تو اس کے منافع پر زکاة اس پر واجب ہوتی ہے یا پورے مال پر اس پر زکاة واجب ہوتی ہے دیکھئے دو چیزیں بہن نے پوچھی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو تجارت کا مال ہے اور یہ ضرورت سے زیادہ ہے چونکہ ہمارے گھر تمام ضروریات پوری ہو رہی ہے گھر کی ضروریات سے یہ بزنس کی چیز ہے تو اس کی جو مالیت ہے اس مالیت پہ بھی زکاة ہے جیسے یہ دو لاک چار لاک کا مال ہے تو اس سے زکاة نکلے گی پانچ لاک کا مال ہے اس کے بھی زکاة نکلے گی چونکہ ہماری بزنس کی چیز ہے تجارت کی چیز ہے اس کی زکاة نکلے گی اسی طریقے سے جو پروپٹی ہے یا بیلڈنگ ہے جو لوگ ڈیلر لوگ ہے اور یہ کرتے تو یہ اپنے گھر کے علاوہ جو بھی بیلڈنگ ہے یا زمین ہے بیچنے کے لیے کاروبار کے لیے اور وہ خرید کر چکے ہیں اپنے نام پہ لے چکے ہیں تو اس پہ بھی زکاة ہوگی اور اس پہ زکاة ہر حال میں ادا کرنی چاہیے چونکہ اس کے نام پہ ہے ابھی اس کی پروپٹی ہے جب تک وہ بیچا نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پروپرٹی کو اپنے نام پر نہیں رکھتے پروپرٹی جب ہوتی ہے تو پوری خاندان میں انہوں نے تقسیم کر دیا کچھ بچوں کو کچھ بی بی کو کچھ فلاں کو اس طرح سے وہ نام الگ ہو گئے حالانکہ جوائنٹ فیملی ہے مشترکہ رہتے ہیں اس صورت میں کیا نہیں اگر کسی بالغ کے نام پہ کر دیا ہے تو بالغ کی ہو ہو گئی ہے وہ اس پہ زکاة دینا ضروری ہے اگر اس بالغ کو لڑکا اور نڑکی کو پتا نہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے وانا ماں باپ جس کو پتا ہے وہ گناہ بھئی پھنے دو کلو چاول پھر اسی طریقے سے زیادہ استطاعت ہو تو پھنے دو کلو جو ہے کشمش منقع بادام جس طریقے سے لیول پہ آپ پیسی کی مقدار اس طریقے سے ادا کرنے چاہیے بلکل جو آپ کھاتے ہیں اگر آپ کشمش منقع بادام کھاتے ہیں تو زکاة ان کی ادا کیجئے اور اگر آپ گیہوں کھاتے ہیں تو زکاة گیہوں کی ادا کیجئے پونے دو کلو گیہوں آپ نے بتایا ایک روزے کا فدیہ ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے کالر بھی شاید لائن پر ہیں جی اسلام علیکم نہیں وہ کال ڈروپ ہوئی ہم بات کر رہے تھے جو یہاں سوال آیا بھی ایک تو یہ تھا کہ آپ نے ذکر کیا وہ قضاء نماز ایک یہاں شروع ہو رہا ہے تیسرا عشرہ اور تیسرے عشرے میں اعتقاف کے لئے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر مساجد میں بیٹھتے ہیں خواتین جو ہیں وہ بھی گھروں میں اعتقاف کرتی ہیں مساجد نہیں جاتی ہیں گھروں میں اعتقاف کرتی ہیں یہ بات کئی بار بحث میں آئی ہے کہ مسجد میں ہی اعتقاف ہوگا گھر میں نہیں ہوگا کیا اس بارے میں روایتیں ملتی ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بس ایک دو دن میں اعتقاف شروع ہنے والا ہے اعتقاف کی بہت فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام رمضان کے علاوہ اگر کوئی ایک دن بھی اعتقاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندق کی آڑا جاتی ہے ایک خندق کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان سے درمیان اور رمضان میں اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ عمر اور حج کا ثواب ملتا ہے تو یہ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے اخیر اعتقاف کرنا اور اخیر اعتقاف مثلا اس کا بیڑ ہے گھر میں وہ اسی پہ اعتقاف کر لے اور عورت کے لئے اعتقاف کرنا بہت آسان ہے اس لئے کہ عورت اعتقاف میں رہتے ہوئے وہ بچے بھی کھلا سکتی ہے وہ گھر کی ضروریات بھی پوری کر سکتی ہے بس شرط یہ ہے کہ جس کونے کو مخصوص کر لیا کہ مجھے گھر کے اس بیٹ پہ رہنے کی کوشش کرے یہ بہت آرام ہے عورت کے لئے اعتقاف کرنا یہاں کئی بار بحث میں آئی ہے چیز کیا اس میں کچھ مسئلہ کی اختلاف ہے یہ چیز آتی ہے بات کہ اعتقاف صرف مسجد میں ہے اور اس لئے بہت سارے لوگ یہ بھی تو اس سے ایک پیغام دینا تھا امت کو کہ احورت کے لئے زیادہ بڑیا یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی کسی کونے میں اعتقاف کریں نہیں تو کیا رسول اللہ کے زمانے میں ان امہات المؤمنین نے گھروں میں بھی اعتقاف کیا یہ روایت ملتی امماشہ رضی اللہ عنہ حضرت ضرور ہے کیونکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ قید ہے کہ نئی اعتقاف مسجد میں ہی ہوگا اور اگر خواتین مسجد میں اعتقاف کرتی ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ مسجد میں نہیں آتی ہیں تو اعتقاف ان کے لئے نہیں ہے لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا رسول اللہ سے آیت ملتی ہیں اور اعتقاف مسجد کے علاوہ گھر میں بھی ہوا ہے رسول اللہ کے زمانے میں ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں جی فرمائیے سیما صاحبہ ہے نظام آباد سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے جی مولانا کی سوال ہمارا یہ ہے جی کہ ہمارے نظام آباد شہر میں اور جو چھوٹک چھوٹے پاس میں دیہا تھے وہاں پہ ایسا چلان رائے میں دس آورتوں کا ایک خیرد ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے پیپرز وغیرہ سب گورنمنٹ کو خواہ سنگ لون ملتا ہے بہن آپ کا سوال سمجھ میں ٹھیک آیا نہیں ہم کو سوال مجھے لگتا ہے بہت اہم سوال کر رہی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آرہی آواز صاف نہیں آرہی ہم تک پہنچ رہی ہی زیادہ تر یہ چلان ہے یہ زیادہ تر چلان کے دس عورتوں کا گروپ بناتی ہے آرہی آرہی لون ملتا ہے لون ملتا ہے آرہی لون کے اوپر سود کی رقم آدھا کرتی ہے سود کی رقم آدھا کرتی ہے اس کے اوپر گوانمین پھر منافع اکثر زیادہ دے دیتی ہے کیا اس میں گروپ میں رہنا ہے اچھ اچھا ٹھیک 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 بہن کا سوال ہے کہ یہ چلان میں ہے چیز کہ دس عورتیں گروپ بناتی ہیں اور وہ جو ہیں لوگوں کو قرض دیتی ہیں قرض دیتی ہیں یا قرض لیتی ہیں بہرحال اور وہ قرض سودی قرض ہوتا ہے اور جب سودی قرض کسی کو دیا جاتا تو اس پھر منافع بھی ملتا ہے تو کیا یہ حلال ہے حرام ہے حکومت سے دلواتے ہیں غالب یہ دلواتے ہیں اور اس میں ان کو شاید کچھ کمیشن کچھ منافع ملتا ہے معاملہ جہاں تک سود کا ہے تو سود تو مکمل طور پر اسلام پر منا ہیں لینے والے دینے والے بیچ والے سب کے لیے منا ہیں بہت سخترین وعید ہے سود شکل میں تو اس پر سود لگے گا لگے گا حالات نہیں ہیں کہ آپ کو پیسہ کہیں بغیر بینک کے مل سکے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جیسے ہم یہاں ہیں اگر ہم ایجوکیشن کے نام پر شادی کے نام پر یہ ہماری مجبوری ہے اس وقت لے سکتا بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ دس لوگوں کا گروپ بنا کر سوال ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تک کیا وہ لون لیتی ہیں یا دلاتی ہیں کسی کو تو یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر سچمچ کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے اس کو لون مل نہیں پاتا کسی اور طریقے سے صرف یہ ایک راستہ ہے تو پھر اس کی ضرورت اس طرح بھی پوری کرانے میں حرج نہیں ہے لیکن بہرحال لون جو سود ہے وہ اسلام میں حرام ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اسلام کہتا ہے کہ مجبوری میں اس طرح کی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اس وقت تک کہ آپ کی ضرورت پوری ہو اور آپ اس کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیں ہمارے ساتھ ایک کولر عبدالقیوم صاحب ہیں جمہو کشمیر سے جی اسلام علیکم دوسری کولر سلمہ حسین صاحب ہیں سلمان حسین صاحب احمد آباد سے ہیں جی فرمائی اسلام علیکم جی فرمائی بھائی ان کی بھی لائن شاید ان کی بھی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی یہاں یہ پریشانی مستقل رہتی ہے کہ کول دیر سے لگتی ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے سلمان صاحب دوبارہ لائن پر آئے ہیں بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام والیکم سلام میری جی فرمائی جی میں سلمان عزی نہدر آباد سے بات کر ہوں جی جی میری ایک ملگی ہے وہ ایک نو مہینے سے خالی ہے تو اسے زکاة واجب ہے کیا چیز ہے آپ کی کیا چیز ہے جو خالی ہے نو مہینے سے ملگی ہے ملگی ہے کمرشل ملگی ہے اس کا کراہ آتا تھا ان کی کوئی پروپرٹی جس کا کراہ آتا تھا اب وہ خالی ہے نو مہینے سے کیا یہ زکاة ادا کریں گے آپ نے اس چیز کو تجارت کے لیے بزنس کے لیے نفع کمانے کے لیے لیا ہے اور اسے نفع کما رہے تھے فیلوقت اس سے نفع نہیں کما رہے تو بھی اس پہ زکاة واجب ہے بلکہ فرض ہے یہ مسئلہ دو تین بار آیا ہے کچھ علماء کا اس میں یہ مرائے رہی کہ جو جیسے مکان ہیں آپ کے پاس کرائے کے ہیں اور وہی آپ کا ذریعہ یہ معاش ہے اسی سے آپ کے گھر چلتا ہے تو پھر جب اس کو آپ فروخت کریں گے تو اس پر زکاة ہوگی اور جب تک وہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے تو جو آمدنی ہو رہی ہے اور اس میں جو سیونگ آپ کے پاس کوئی سال میں اس پر زکاة ہوگی تو یہاں اگر کسی کے پاس قرائے آ رہے ہیں اور وہی قرائے اس کے زریعہ معاش کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ریٹائر لائف خاص طور سے جیتے ہیں اور ریٹائر منٹ کے بعد میں ان کے پاس دوسرے ذریعے نہیں ہوتے آمدنی کے وہ جو انہوں نے سرمایہ کمایا ہے تو وہ اس سے کوئی پرابرٹی بناتے ہیں کوئی چیز کرتے ہیں جس کا قرائے آتا رہے تو ان کے لئے کیا حکم ہوتا ہے ان کے لئے یہ حکم ہے جو اس سے مال آ رہا ہے سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس سیوئنگ ہے اگر سیوئنگ 23-24 سے زیادہ ہو جا رہا ہے تو آپ پہ زکاة ہو بلکل نکتے کو پھر ہم ایک بار تفصیل سے جانیں گے لیکن عبدالقیوم صاحب جمہو کشمیر سے ہمارے ساتھ پھر لائن پر ہیں پہلے لائن ڈروپ ہوئی تھی ان کی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی فرمائی یہ میرا سوال ہے سار کہ یہ دس بجے یہاں پہ کریزو لگتا ہے دس بجے کرفیو لگ جاتا ہے تو عشاء کی نواز سوا دا سے تو ہم کیا کریں اچھا اچھا جماعت کا ٹائم سوا دس بجے کرفیو لگ جاتا ہے لیکن نماز کا وقت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے دیکھئے آپ جس جگہ پہ ہیں اگر جماعت کا وقت شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیں اگر آپ کے پاس وقت ہے اور کرفیو نہیں ہے پر امن ہے پریشانی نہیں ہے تو آپ مسجد میں اسلام میں گھر پہ نماز کی اجازت ہے مسجد میں جانے کی تاقید ہے لیکن اگر حالات کچھ خراب ہیں یا آپ کوئی پریشانی ہے مجبوری ہے تو بلکل مسجد میں نماز آپ گھر میں نماز عدا کر سکتے ہیں کوئی ممانیت اس کی نہیں ہے اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں افسر حسین صاحب ممبئی سے جی اسلام علیکم جی افسر صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام اگر کی وضائی ہے جیسے آدمی دنگ دو سال سے پریشان ہیں نہ گھر ہے ان کا خود کا اچھا نہ گھر ان کا ہے خود کا نہ گھندا پانی ہے جی ملکیت ہے ان کے پاس ملکیت ہے اس سے زیادہ کا قرض ہے یہ جو ان کے پاس ملکیت ہے وہ کیا چیز ہے اچھا سامان بغیرہ جو ہے سامان ضرورت ہے سامان ضرورت پہ تو ایسے بھی زکاة فرض نہیں ہے اگر سامان ضرورت کے علاوہ فرض کر لی جی سپوز کیجئے کہ آپ کے پاس پانچ لاکھ روپیہ ہے سامان ضرورت کے علاوہ یا آپ کے پاس ایک کلو سونا ہے اور آپ پانچ پانچ لاکھ پانچ زکاة فرض نہیں ہے اگر آپ ڈھائی لاکھ ادا کرنے کے بعد بھی ڈھائی لاکھ بچ رہا ہے تو آپ پہ زکاة فرض ہے ہمارے ساتھ ایک اور کولر محسن صاحب ہے مہاراش سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم محسن صاحب محسن اسلام جی فرمائیے جناب میرا ایک سوال تھا میرا آپ سے کچھ کارن کے وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں میرے بھائی اور میرے امی ہمارا مچھی کا دکان ہے تو کچھ کارن کے ہو جیسے ہمارا روزے میں رکھ رہا ہوں نہیں کس طرح کا وجہ سبب جو ہے کس طرح کی ہے اگر وہ میڈیکل ہیلتھ سے متعلق ہے آپ کی صحت خراب ہے آپ کی تب تو دوسرا حکم ہے کوئی اور مجبوری ہے تو وہ بھی مفتی صاحب کے سامنے بیعتا ہیں تو پھر مفتی صاحب بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے آپ کے روزہ نہ رکھنے کی ہاں لیکن ہلو جی جی وجہ یہ ہے کہ دکان ہے اور مصروفیت کی وجہ سے اچھا اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہیں انیسہ چوہان صاحبہ ہے مہاراست سے ان سے بھی سوال لیتے ہیں اس کے بعد جواب دونوں کا لیں گے جی اسلام علیکم والیکم سلام جی فرمائیے میرا سوال ہے کہ میں ہندو ہوں اور روزہ رکھتی ہو نماز بھی پڑھتی ہو تو کیا میری نماز یا روزہ قبول ہو جاتا ہے اچھا اچھا یہ غیر مسلم ہیں ابھی کلمہ نہیں لیکن متاثر ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں روزہ بھی رکھتی ہیں ایسا ہے کہ ان کے دل میں توحید ہو ان کے دل میں ایمان ہو اور یہ روزہ رکھ رہی ہو کیا ان کا قبول ہو سکتا ہے قبول کرنے والا تو اللہ ہے اشور ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا اشور قبول کر لے تو بہت بڑی بات ہے اشور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ ایک بڑی محبت سے بہت درد سے بڑی کوشش سے یہ کر رہی ہیں اشور سے یہ اپاسنا ہے ہماری اور آپ کے لئے دعا ہے کہ اشور آپ کس چیز کو قبول فرمال لے اور اشور اور اللہ وہ ہے کہ اگر انسان یہ قبول کر لے کہ اشور ایک ہے مالک ایک ہے اللہ ایک ہے تو انسان ایمان والا ہے اہل ایمان میں سے شمار ہوتا ہے بشرتے کہ اس کے اعلان کرنے سے ہی مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں یہ ایمان آجائے کہ اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ سلام اسی کا دین لے کر آئے تھے تو وہ اپنے دل سے مسلمان ہی ہے باقی جہاں تک روزے نماز کا معاملہ ہے مولانا نے فرمایا اور یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے بلکہ کسی کی بات ہے جو وہ لوگ جن کے نام مسلمان ہیں مسلم گھروں میں پیدا ہوئے ہیں خاندانی طور پر مسلمان ہیں پتہ نہیں ان کی روزے اور نمازیں کتنا قبول ہوتی ہیں کتنا نہیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کرم کیا جا پھل کی چند دنا کر اللہ پر چھوڑیں اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو نیک عمل کو جاری رکھیں قبول کرنے والا نہ کرنے والا اللہ ہے اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کتنے سچے دل سے اس کو پکار رہا ہے اس کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو کالر پہلے تھے انسان بیمار نہیں تو اس پہ روزہ فرض ہے حل حال میں روزہ رکھنی چاہیے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کی قضاء پوری زندگی کرتا ہے تو اس کا حق عدی نہیں ہو پاتا ہے یہ رمضان جیسا پیارا اور مبارک مہینہ ہمیں ملہ ہے کام تو پورا سال ہم کرتے رہیں پوری زندگی ہم کرتے رہیں ابھی بھی کر رہے کام کو تھوڑا آگے پیچھے کر لے لیکن کام کی بنا پر جوب کی بنا پر روزہ نہ چھوڑے بہت سارے نوجوان بھائی بہن ایسا کرتے ہیں روزہ سفر کرنا پڑتا روزہ ہماری یہی رہ جائے گی تو ہم یہ ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر کے کوشش کرے کہ ہر حال میں روزہ رکھیں ہر حال میں نماز پڑھیں وانہ اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے اسی جگہ ہمیں ایسی صاحب کتاب دینا ہے چونکہ ہم نے اس بات کا قبول کیا کہ ہمیں ایک دن مرکہ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے بلکل مولانا نے واضح کیا کہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ کبھی حائل نہیں ہیں اور ان سے روزہ نہ کسی کو نجات ملتی ہے نہ کسی کو آزادی ملتی ہے کیونکہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ کام دھام چھوڑ کر کہ ہم بیٹھ گئے اب روزہ رکھ کمائیں روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ تعقید ہے کہ آپ حلال روزی کی جو ضرورتیں ہیں اسے پوری کرتے رہیں تو یہ کہنا کہ ہمیں فرصت نہیں ہے ہم کاروبار میں بزی ہیں اس لئے روزہ نہیں رکھ پائے یہ کوئی عذر نہیں ہے اس سے روزہ نہ معاف ہوتا ہے نہ کوئی فدیہ عدہ کر کے آپ اس کی عدائی کر سکتے ہیں قضا کر سکتے ہیں قضا بعد میں رکھنی ہوگی لیکن جیسا کہ آپ نے کہا عذر آپ کا صرف یہی ہے کہ کام کی وجہ سے فرصت نہیں ہو رہی ہے حالانکہ فرصت تو روزے میں چاہیے نہیں روزہ تو خود فرصت دیتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کبھی مصروفیت نہیں رہتی تو بات رہتی ہے کہ آپ کو کمزوری محسوس کرتے ہیں زیادہ بھاگ دور نہیں کر پاتے ہیں تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے اور اسلام کہتا ہے کہ ایسی ہی تربیت گیارہ مہینے ہونے چاہیے ہر وقت کمائی کی دھن میں لگے رہنا انسان کی زندگی نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں جی فرمائی شاید کالر رہا پہی کافی دیر سے انسار کر رہے تھے لیکن یہ جو معاملہ ہے کچھ لوگوں کا ہمت نہیں کر پاتے ہیں حالانکہ ہم نے دیکھا ہے جن گھروں میں روزے کا چلن ہوتا ہے جن گھروں میں روزہ کی ایک روایت بن جاتی وہاں معمولی چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں بارہ سال کے دس سال کے بچے رو کر روزہ رکھتے ہیں بڑے بڑے بزرگ ستر سال کے اور اسی سال کے ہو جاتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے رہتے ہیں لیکن بہت سارے نوجوان شاید تربیت میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ کم ہمتی کے سبب روزہ نہیں رکھ پاتے کہتے ہیں کہ سب سب کچھ کر لیں گے روزہ جنے والے تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے یہ تو بس ایسا وقت آگیا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ہر ممکن انسان کو کوشش کرنی روزہ رکھنا چونکہ آج اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو رہے ہیں بہت آسان ہم آپ روزہ رکھ رہے ہیں ہم جیسے کڑورو روزہ رکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آٹھ سال نو سال کے بچے روزہ رکھ 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 پتا بھی نہیں چلتا خاص طور سے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ لوگ جو روزے دار ہیں وہ بھی جب آپ تہیہ کرتے ہیں نیت کرتے ہیں روزے کی تو ایک عجیب طرح کا صبر اللہ عطا کرتا ہے لہذا نیت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے ان نیتوں کو پورا کرانے والا اللہ ہے اگر آپ حمد ہی نہیں کریں گے اگر آپ شروعات ہی نہیں کریں گے تب پھر آپ جس میں خالص اللہ کے لیے ہے اور اس کے سارے پیغامات سماج کے لیے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں اور پورے سماج میں اصلاح کا ایک محول دیتے ہیں یہاں ہم اپنی موضوع کی طرف پھر سے لوٹ رہے ہیں کہ سماج میں جو ایک سماجی اصلاح کا پیغام رمضان کا ہے عام دنوں میں بھی ہے ایک مسلمان سے یہی تقاضی ہمیشہ ہے کہ وہ صالح معاشرے کی تعمیر ہر وقت کرتا رہے لیکن کہتے ہیں روزہ مکروح ہو جاتا ہے ان سارے اعمال سے جھونٹ بولنے سے زیادتی کرنے سے اور ساری اس طرح کی جو چیزیں جن سے عام زندگی میں بچنے کیلئے کہا گیا ہے تو کیا فرمائیں گے کہ کس طرح کی تربیت ہم کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے روزے میں انسان کو اپنے جسم کے تمام آزا کو گناہوں سے بچانی چاہیے ہمارے آگ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہمارے آگ سے کسی غلط جگہ نظر نہ پہنچے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کا دل نہ پہنچے اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے ہمارے پاس حرام مال نہ آنے پائے ہمارے ذہنوں میں کسی کے بارے میں غلط سونچ نہ آنے پائے جب انسان ایک مہینے تک اس طریقے سے اپنے زندگیوں کو گزارے گا تو اللہ تبارک وطاللہ اسے توفیق دے گا کہ گیارہ مہینہ پھر اسی طریقے سے اپنے آپ کو گزارے گا یہ ایک طریقے سے پریکٹیکل عمل ٹھینس نہ پہنچے اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے بلکل بلکل اس چیز کا بہت ضروری خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو روزہ ہے ہمارا کھانے پینے کا حلال چیزوں سے رکھنے کا یہ رمضان کا روزہ ہے لیکن جو دوسرا روزہ ہے کہ کسی سے زیادتی نہیں کرنا کسی کوئی عزا نہیں پہنچانا کسی سے جھونٹ نہیں بولنا کسی پر غصہ نہیں کرنا یہ روزہ ہمیں پورے سال رکھنا خصوصی طور پہ روزے میں انسان کو غیبت سے بچنی چاہیے چوغلی بچنی چاہیے اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت کے بارے بتایا گئے اللہ کے نبی وہ بہت زیادہ اس کو پیاس لگ رہی ہے تو کہا اسے جاؤ یہ کٹورا دو بولو قی کرنے کے لئے تو اس میں لو تھوڑا نکلا گوشت کھائیے تو کہا یہ کیا ہے تو زیادہ احساس ہوتا یہاں تک کچھ لوگوں کا دیکھیں گے روزہ کے ٹیم پہ کہ اس کی جان بلکل مرنے تک پہنچ جاتی ہے روزے میں اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ انسان بہت جھوٹ بول رہا ہے روزے میں انسان غیبت کر رہا روزے میں انسان آنکھوں کا زنا کر رہا ہے آپ کو تو کامل روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے تمام جو چیزیں جن سے مکروح ہوتا ہے روزہ ان سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے اور جب یہ آپ بچنے کی کوشش کریں تو سماج میں ایک بہترین اصلاح کا نمونہ پیش کریں ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کے ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے ہم یہی پر مفتی اکرام الدین صاحب کا شکریہ آدھا کریں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے بہت اہم جواب دیئے صحیح رہنمائی فرمائی ناظرین آپ کا بھی ہم بہت شکریہ آدھا کریں کہ آپ نے اہم اور پیچیدہ سوال یہاں سامنے رکھ کر اپنے لئے نہ صرف یہ کہ ہدایت حاصل کی بلکہ اپنے جیسے تمام لوگوں کے لئے جو سوال بھی نہیں پہنچ پائے ہیں لیکن ایسے ہی مسائل سے دوچار ہیں ان کے لئے آپ اس ایمیل آئی ڈی پر جب آپ سوال بھیجیں گے تو ہم اگلے دن کے پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے فیلحال آج ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمان اور روحان عبادت کا مہینہ